بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو پاپولی ٹی وی حضرت سابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک خلیفہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کو پانی پت کرنال بھیجا اور فرمایا جاؤ تم وہاں رہو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فیض پہنچاؤ سنانچہ ترک صاحب رحمت اللہ علیہ جب پانی پت کرنال میں تشریف لائے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا اپنے خادم کے ہاتھ حضرت بو علیہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا حضرت بو علیہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے کلاب کے پھول کی پتھیاں دودھ پر ڈال دی اور پیالہ واپس کر دیا ترک صاحب رحمت اللہ علیہ یہ صورت دیکھ کر ہسے خدام نے پوچھا کہ آپ کے ہسنے کی کیا وجہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دودھ کا پیالہ حضرت قلندر صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجنے کی غرص یہ تھی کہ حضرت سابل صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ علاقہ مجھے دیا ہے اور یہاں آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے گویا جس طرح پیالہ دودھ سے بھرا ہوا ہے اسی طرح یہ جگہ بھی بھری ہوئی ہے مگر بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے گلاب کی چند پتیاں دودھ پر ڈال دی اور واپس کر دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ میں پانی پت کا نال میں اس طرح رہوں گا جس طرح دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں گلاب کی پتیاں تیہ رہی ہیں کچھ لوگوں نے حضرت قلندر صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی اس محمد کو پوچھا آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی بات فرمائی چنانچہ اس کے بعد دونوں بزرگ اس علاقے میں مقیم اللہ کی بندوں کو فیض پہنچاتے رہے اور ان میں محبت کا سلسلہ قائم رہا خواجہ شمس الدین ترک ترکستان کے رہنے والے تھے والد کا نام خواجہ احمد یسوئی تھا آپ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھی خواجہ ترک رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے تو پہلے بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے چند سال کے بعد کلیر شریف حضرت صابر صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پھیجا جہاں گیارہ سال آپ خدمت کرتے رہے گیارہ سال کے بعد یاسودین ملمن کی حضرت صابر صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت اختیار کی حضرت صابر صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کو پانی پت کرنال جانے کا حکم دیا اور دودھ والا واقعہ پیش آیا کہا جاتا ہے کہ پانی پت کرنال کے ایک بڑے رز نوجوان اپنے گھوڑے پر سوار چلے جا رہے تھے حضرت بو علی شاہ کلندر کی نظر ان پر پڑی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا سوار ہے اور کیا گھوڑا ہے اتنا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جلال الدین صاحب گھوڑے سے اتر پڑے حضرت کلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے حالت بدل گئی دی کسی بات کا ہوش نہیں تھا برس و جنگل میں مصروف اور ریاضت رہے مدر کے بعد واپس خدمت میں لوٹے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مرید کیا اور خواجہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا وہاں کی خدمت تمہارے حصے میں آئی ہے حضرت جلال الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ ترک صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا سے سفر فرما گئے اور جلال الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان کا خلیفہ بنا دیا گیا فرنڈز مجھے یقین ہے میری آج کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاپولا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا فیمان اللہ اللہ حافظ